بارشوں کے سبب دریاؤں اور نہروں میں پانی کی سطح حج سے تجاوز کرنے لگی سادق آباد کے قریب گلند نہر میں سوپر چوڑا شگاف پڑ گیا شگاف کے باعث سیکڑوں ایکر رکبہ زیر آف بارش کے باعث موگا جاد بند نہر آور فلو ہونے سے بند ٹوٹ گیا پاک پتن میں گدا بڑ بند ٹوٹ گیا فرید شاہ کے علاقے پانی کے لپیٹ میں آ گئے سندھ کے مختلف شہروں میں بارشیں دلہ ٹنڈوالا یار کے علاقوں میں جل تھل ایک بارش سے نشیبی علاقے زریعہ ٹنڈوالا یار کی مینسپل کمیٹی اور انتظامیہ منظر سے غائب مونسون کی بارشیں انتظامیہ کی غفلت کے سبب مورو کے شہریوں کے لیے زہمت بن گئی مین شہراؤں گلیوں محلوں میں برسات کا پانی جمع ہو گیا بارشیں تو تھم گئی لیکن شگر کے دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی برقرار پانی کا بہاؤں کمنا ہو سکا اہل علاقہ کی چرہ گاہیں دریا بردھ ہونے لگی ہزاروں کنال زمین پانی کی برہم موجیں بہا کر لے گئی حب ڈیم میں پانی کی سطح تیس سو اٹیس فٹ تک پہنچ گئی حب ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش تین سو انتالیس فٹ ہے حب ڈیم میں اب پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش صرف ایک فٹ باقی رہ گئی زلہ انتظامیہ کی حب ڈیم کے قریبی رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور بجلی بم مہنگی بجلی مزید مہنگی بنیادی طرف میں سات روپے پچاس پیسے یونٹ تک اضافہ کی منظوری وفاق حکومت کی درخواست پر نیپرا نے محفوظ پیس اللہ جاری کر دیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاع کیا کم جولائی سے ہوگا ملک بھر میں مہنگائی کی شرعہ میں روزانہ کی بنیاد پر اصافہ جاری آٹھا چینی دالے گھی سبزی پھل گوشت ہر شے کی قیمت روز بروز اوپر سے اوپر جانے لگی پیرا فروشوں کا مافیا کے ہاتھ اوپر سے مہنگی اشیاء ملنے کا بہانہ آ گیا امام لٹنے پر مجبور انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹ کیا فرائس سے غافل سیال کورٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی نیاب زخیران دوزوں نے خیمت میں ہوش رو با اضافہ کر دیا شہری اوپن مارکیٹ سے چینی ایک سو ستتر روپے فکلو خریدنے پر مجبور پنجاب پوٹ آتھارٹی اوکارا کی کارروائی برینڈز کی جالی بوتلیں بنانے والے وارٹر پلانٹ پر چھاپا کارروائی کے دوران سات سو لیٹر پانی ضبط کر لیا ملزمان گرفتار مقدمہ در سیال کورٹ ائرپورٹ پر کسٹم حکام کی کارروائی شارجہ کی فلائٹ سے ایک کروڑ سے زائد مالیت کا موبائل فان برامت خیمتی فان کی سمگلنگ میں قومی ائرلائن کے دو فلائٹ سٹیورڈ ملابس اور کمی شریف میں چاول کی کاشت شروع مصدوری کرنے میں مصدور